لوگ سبا چناف سمپن ہوتے ہی راجنیتی پھر سے ہندو کے لیے کون سگا اور کون ہندووں کے لیے دگا دینے والا ہے اس پر سمٹ کر آ گئی ہے اور جس طریقے سے سنصد میں راحل گاندی کا بھاشڑ ہوا اس کو لے کر ہر جگہ پر الگ الگ طریقے کے ریاکشنز آ رہے ہیں جہاں ایک طرف بھاجپا کے تمام سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندی جو کہا وہ بہت ہی غلط کہا ہے بہت ہی برا کہا ہے تو وہیں دوسری طرف کانگریس کے تمام سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندی نے جو بولا وہ شد پرتیشت صحیح ہے کہیں پر پتلے پھک رہے ہیں راحل گاندی کے تو کہیں پر سمان ریلی ہو رہی ہے لیکن آج اس بارے میں ایک پورا پرسپیکٹیو لینے کے لیے ہمارے ساتھ بھاجپا کی کارکرتہ اور بھاجپا کی فائر برانڈ کارکرتہ سریتہ مطل ہے جو کہ ہم کو سب کچھ بتانے والی ہے کہ کیوں راحل گاندی نے جو کہا وہ غلط ہے سریتہ جی آپ کو بہت بہت سواگت ہے راحل گاندی جی نے لیڈر اف اپوزیشن بنتے ہی سب سے پہلے سیدھا سیدھا ہندوؤں پر وار کیا اور کہا کہ یہ سارے ہندو بھاجپا ہی نہیں ہے اور بھاجپا جو ہے صرف اور صرف ہندوؤں میں نفرت پھیلانے کی کام کر رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر نیتہ پرتیپکش ہونے کا سنسد میں جو راحل گاندی جی کا پہلا بھاشن تھا وہ گٹھ بندھن کی سرکار کی لوٹیا ڈبونے والا تھا وہ کس حیثیت سے بولتے ہیں کہ بھاجپا یا ہندو ہندو ویروہ دنگے فیلاتی ہے یا وہ بولتے ہیں کہ ہم محبت کی دکان ہیں اگر ہم دھیان سے دیکھیں اور بہت پیچھے جائیں اور پیچھے کا اتحاس دیکھیں تو ابھی تک جتنے بھی دنگے ہوئے ہیں جتنی بھی ہنسا ہوئی ہے وہ کس کے قارن ہوئی ہے صرف کانگریس پارٹی اور ان کی دادی کی وجہ سے کیا بھول گئے ہم وہ سکھ کے دنگے جو انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا سکھ جو ہندو دھرم کی رکشہ کے لیے جس سماج کو جس دھرم کو بنایا اس دھرم کو اور جو سکھوں نے بھوکتا وہ کیا بھول گئی ہے جنتا آج بھی جب ہم امرت سر جاتے ہیں وہاں جو اس کے دنش دکھتے ہیں جو اس کے داگ دکھتے ہیں آج بھی وہ دنش ہم جہل نہیں پاتے ہیں گرو گو بین گرو گرانت اور گرو گرانت اور گرو دوارے میں جہاں ہمارا سر سجدہ سے جھک جاتا ہے وہاں اس کے اندر انہوں نے گولیاں چل رہی ہیں اور یہ قسموں سے بول رہے ہیں کہ ہم دنگا نہیں فلاتے ہم محبت کی دکان ہے کیا یہ محبت کی دکان ہے یا بھول گئے وہ کشمیر میں ہندووں کے ساتھ کیا ہوا تھا کس طرح سے ان کو کھدیڑا وہاں سے کس کی سرکار تھی تب اور بڑی بات ایک اور بھی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی کچھ بھولتا نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کے ویڈیوز ہر چیز کی خبریں سب کے سامنے رہتی ہیں تو راحل گاندی کو یہ سب کچھ بولتے ہوئے اپنا اتحاس بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے تھا آپ نے ذکر کیا سکھ دنگوں کا ساہیر سی بات ہے سکھ دنگے وہ لمحہ تھا اس بھارت دیش کا جب ہر کوئی رو رہا تھا کس طرح سے گولیاں چل رہی تھی کس طرح سے سکھوں کے بہن بیٹیوں پر حملے ہو رہے تھے سب نے دیکھا تھا کشمیری ہندووں کی بات کی آج تک کشمیری ہندو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں جو الگ الگ جگہ جا چکے ہیں کشمیر سے ہٹ چکے ہیں ان کو آج تک وہ دنگ رولاتا ہے وہ ساری چیزیں رولاتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے مہم جو کشمیر میں جو پارٹیشن کے سمجھ جو ہندووں نے جھیلا کسی بری طرح سے کتنا برا ویہوار وہ جھیلے ہیں وہ سفر کیے اور کشمیر میں اگر ہم اور بھی پیچھے جائیں تو نہرو جی کے ٹائم میں جو انہوں نے ایک شڑینت رچہ تھا کہ کشمیر سے ہندووں کو کس طرح سے باہر بھیجا جائے اور اسی کی چلتے انہوں نے جو دھارہ 370 لگائی جس کو ہندو آج تک بھو گت رہے ہیں یہ بات بہت سپشٹ ہے اور بہت صحیح ہے کہ جوہارلال لہنو نے وہاں پر جس طریقے سے مہاراجہ کا راج ختم کرنے کے لیے جو چالے چلی تھی وہ سپشٹ ہے اور وہ صاف صاف پورے اتحاس میں دیکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں پارٹیشن میں بھی بہت کچھ ہوا ہے پارٹیشن میں بھی ہندووں نے بہت کچھ جھیل آئے اور اس سمیہ جو کانگریس سرکار تھی جو ان کے ہی پوروچ جو ان کے ہی خاندان جو ان کا پریوار جو ایک طرفہ ایک دھرم کی طرفہ ہو چکا تھا اور ہندووں کو انہوں نے بککو چھوڑ دیا تھا اور وہ جو دنس جھیلتے رہے وہ جو برا برطاو جھیلتے رہے اس کو ابھی تک کوئی بھی نہیں بھولا تو سریتہ جی نے پورا اتحاس کھول کر رکھ دیا ہے پارٹیشن سے لے کر کشمیری ہندووں کے ساتھ جو ہوا اس سے لے کر سکھ دنگوں تک سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے حالکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں امرجنسی میں بہت کچھ ہی لگایا ہے امرجنسی میں جو جھیل جو لوگوں نے جبردستی ان کو پکڑ پکڑ کے جو لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا اور بھی بہت نصبندی جیسا بہت کچھ جو امرجنسی میں لوگوں نے جھیلا اپنے ہی گھروں میں لوگ ایسے ترہیم ترہی کر رہے تھے ترہیم مام ہو رہا تو اور کہیں نہ کہیں سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ساری باتیں تو اتحاس کی تھی لیکن حال میں کچھ سالوں کے پہلے ہی جس طریقے سے انہوں نے کوٹ میں جا کر بھگوان رام کے ساتھ چکیا جو سنسد میں راحل گاندی جی شیو جی بھگوان کی تصویر دکھا دکھا کے بول رہے ہیں کیا وہ بھول گئے کہ رام مندر بننے کے سمیں ان کی پارٹی نے کیا کیا انہی کی پارٹی کے نیتا کپل سمبل جی جو کوٹ میں جا کے بولتے ہیں کہ رام مندر کا ادھگھاٹن نہیں ہونا چاہیے رام مندر کا کام روک دینا چاہیے اور ان کی پارٹی رام مندر کے پیچھے پڑ گئی اور رام کو کالپنک ثابت کرنے میں جو پارٹی جھٹ گئی آج وہ ہندوتو کا دعویٰ کرتی ہے بہت ساری فیکٹس کو اس پورے انٹرویو میں سامنے رکھا ہے سریتہ مطل نے اور صاف صاف بتایا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کا ورثمان جس کا بھوت یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہندووں میں دنگے کروانے ہندووں میں کہی نہ کہیں لڑائی لگوانے نفرت پھیلوانے ان سب کا ہی کام کرتی رہی ہے اور آج یہ اس طریقے سے کیسے بول سکتی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ راہل گاندی کیا کوئی ہومورک نہیں کرتے اس سب چیزوں کو کرنے سے پہلے وہ جب اس طرح کی چیزیں کریں گے تو یہ ساری باتیں نکل کر آئیں گی یہ ان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اگر ہومورک کرتے تو کیا وہ سپا جیسی پارٹی اسے گھت بندن کرتے وہ پارٹی جو اتر پردیس میں سپا پارٹی کو کون نہیں جانتا سپا پارٹی کے دنگے ہنسا ان کی گنڈا گردی کسی سے چھپی نہیں ہے آجمگر جو سپا پارٹی کے ٹائم کے ان کا جو آتنک تھا اس کو بھی آجمگر کے آتنک آجم خان کا جو آتنک تھا اور ساتھی ساتھ جس طرح سے اتیک احمد کا آتنک تھا مافیا کا جو راج تھا کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ بھی آپ نے بہت زبردست اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا گرد بندن میں لوگوں کو لیا ہے وہ کون ہے وہ نفرت پھیلانے والے ہی رہے اور جس طریقے سے سپاپ نے یوپی میں نفرت پھیلائی وہ واقعی بہت زیادہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں آج بھی بھے کریئٹ کرتی ہے حالکہ یوگی جی نے چیزوں کو بہت زیادہ ٹھیک کر دیا ہے لیکن کون کس چیز کے بارے میں بول رہا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے بولنے سے پہلے اور راہول گاندھی اکھیلیش یادب یا یہ پورا انڈیا گرد بندن جو کر رہا ہے اس کی پوری پول آج اس انٹرویو میں کھول کے رکھ دی ہے سریتہ مطل جی نے میم اس طریقے سے جو یہ ماحول چل رہا ہے کیا ایسے باتیں بول کر بطور لیڈر آف اپوزیشن راہول گاندھی لمبا چل پائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ نوانے تو وہ والی چیز ہے اگر ہم سرکار میں ہیں ستہ میں ہیں تو دیش کو لوٹو اگر ہم ستہ میں نہیں ہیں تو دیش کو باٹو بہت بڑی بات کہہ دی ہے دیش میں جب تک ستہ میں ہیں تو لوٹ لو اور جب تک نہیں ہیں تو باٹ لو اور کہیں نہ کہیں یہ لوٹ لو اور بھانٹ لو کی جو راج نیتی ہے وہ راہول گاندھی کر رہے ہیں اور یہ والا بہاشن جو مجھے لگتا ہے راہول گاندھی نے دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں مائنورٹیز کو خوش کرنے کے لیے یا ایسا کوئی موٹیف سے کیا ہوگا لیکن وہ موٹیف بھی ستہ ہوا نظر آنے کا کانگریس پارٹی جب سے بنیے ایک دھرم وشیس کے لیے ہی بنیے ووٹ بینک ہے ان کا ان کو کب تک خوش کریں گے جنتہ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے اور کہیں نہ کہیں جس دھرم کو وہ خوش کر رہے ہیں وہ بھی راہول گاندھی کی سچائی سے بہت واقعی بہت چکے ہیں اور تین طلاق کے قانون کو ختم کرنے کے بعد مہلائے تو اب پوری طرح سے ایک طرفہ ہو ہی چکی ہے راہول گاندھی چی بولتے ہیں کہ بھاجپا یا ہندو صرف دنگے فیلاتی ہے میں کہتی ہوں کانگریس پارٹی فیلاتی ہے کانگریس پارٹی ایک دھرم کے لئے کام کرتی ہے بھاجپا کا جو بھی یوجنہ ہیں کیا اس یوجنہوں کو سبھی دھرم استعمال نہیں کرتے کیا وہ یوجنہ کے لئے کانگریس کی جتنی بھی یوجنہ ہیں وہ صرف ایک دھرم اور نہ صرف یوجنہیں تین طلاق جیسے قانون کو ختم کرنا صاف بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بھاجپا نے کام کیا ہے مائنورٹیز کیلئے بھی اور بہت زبردست کام کیا ہے سب سے پیڑا دینے والی چیز مسلم مہلاؤں میں یہی تین طلاق ہوا کرتا تھا کس نے ہٹایا اس کو مودی جی نے ہٹایا بی جے پی کی سرکار نے ہٹایا اور مہلائیں مسلم مہلائیں مسلم میری بہنیں اس قانون سے بہت خوش ہیں اور اس میں وہ بی جے پی کی سمرتق بھی ہے بی جے پی کی سمرتق بھی ہے اور کہیں نہ کہیں آج اس پورے انٹرویو میں بہت ساری باتیں گیاں چکشو کھولنے والی ہے تو آپ اسے پورا دیکھئے گا اور کہیں نہ کہیں ہندو کو کیوں یہ کانگریس پارٹی ایسا کہتی ہے کہ بھاجپا لڑانے والی ہے اور کانگریس پارٹی محبت کرانے والی ہے یہ کس طرح سے پورا جھوٹ ہے اس انٹرویو میں پنے کھول کے رکھ دیا ہے آپ پورا دیکھئے گا میں بہت بہت شکریہ آپ سے شکریہ بڑا پاو والی دیدی بیگ باؤس پہنچ گئی یہ انفرمیشن آپ کے کتنے کام کے ہیں یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن ویڈیوز کا یوز کر کے آپ کے سوشل میڈیا مارکٹنگ ضرور اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں میشی میڈیا سیلیشنز آپ کو دے رہا ہے چالیس سے زیادہ ویڈیو ایکٹر جو کریں گے آپ کے سوشل میڈیا کو گوشت یہ انفرمیشن آپ کے ضرور کانگی ہے انٹرنیشنل گولٹی سٹوڈیوز میں آپ کے ایڈز ہوں گے شوٹ اور ساتھ ہی ایکسپرٹ ایڈیٹرز انہیں کریں گے ایڈیٹ بہت ہی کوسٹ افیکٹیو پرائیسز میں پہتیس سے زیادہ دیشکلی ہم کام کر چکے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ویڈیوز بنا چکے ہیں سوشل میڈیا پر چھا جانے کے لیے یا پھر میٹنگ یا کانفرنس میں اپنے ویڈیوز شو کرنے کے لیے یا پھر ریز یا پھر سیٹر لگانے کے لیے اگر آپ کو ویڈیوز بتوانے ہیں تو مشی میڈیا سلیشنز وہ سارے ویڈیوز آپ کو بنا کر دے گا انٹرنیشنل قوالیٹی کے تو آپ برینڈ بنیے اپنے بزنس کو بڑا بنائیے مشی میڈیا سلیشنز کے ساتھ